بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ جی تو آج جو ہم آہ ہم نے میتھامیٹکس کی جو سیریز سٹارٹ کری تھی سنپلک سرس کمیشن کے جو پاس پیپرز ہیں اس میں سے ہم نے یہ نیومریکل لیا ہے اور اس کو ہم جو سال کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہماری ویڈیوز آسانی تک بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ راشت انگیج جو لیبرر فور تھرٹی ڈیز آن دی کنڈیشن دیڈ ہی ویل بی پیٹ اٹھ ریٹ آف ففٹی روپیز پلڈے فور دیڈیز ہی ورکس اچھا تیس دن کے لیے وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کنڈیشن پہ کہ اس کو جو اس کی جو دیاری ہوگی جو ویجز ہوگی وہ ففٹی روپیز پلڈے ہوگی اور ہی ویل بی ہاں اور ہی ویل بی فائنڈ ٹین روپیز پلڈے فور تھرٹی جتنے دن وہ اپسنڈ رہے گا تو وہ تو پیسے کٹیں گے ہی کٹیں گے لیکن ٹین روپیز جو ہے وہ اس کا فائن بھی لگے گا اس کے اوپر اب بول رہا ہے کہ اگر وہ بارہ سو جو ہے لے رہا ہے تو کتنے دن جو ہے وہ وہ اپسنڈ ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ بتائیں تو اب ہم اس کو جو ہے وہ ایک ایک کو جو ہے وہ یہاں سمپلی فائن کریں گے اچھا اب ہم کریں گے یہ کہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ کتنے دن کام کر رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو لکھ دیں گے لیٹ دہ نمبر آف ڈیز فور وچ اچھا ہی ورکس اچھا 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 معلوم نہیں ہے تو ہم نے اچھا رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کے بات اگر ہم کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کتنے دنے اپسنڈ ہے نمبر آف ڈیز ہی وز اپسنڈ یہ تو معلوم کرنا ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ دن ہوتے ہیں مہینے میں تھریٹی ڈیز مائنس ایکس ٹھیک ہے جتنے دن ہوئے اپسنڈ ہے اچھا اب یہ آگیا جہاں پہ تھریٹی مائنس ایکس اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو پیسے مل رہے ہیں دیاری کے وہ کتنے مل رہے ہیں ویجز فور لکھ دیتے ہیں ایکس ڈیز ٹھیک ہے اب یہ ان کو جو مل رہے ہیں وہ کتنے مل رہے ہیں ففٹی روپیز یہ ففٹی روپیز پر ڈے کے ساتھ جو مل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ڈیڈیکشن بھی ہو رہی ہے اس کی ڈیڈیکشن یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ فائن جو ہے وہ لگے گا ٹین روپیز پر ڈے نا یہ ایپسنٹ ہوگا اور وہ تو جو ہو گئے وہ تو کٹیں گے کٹیں گے لیکن ٹین روپیز جو ہے وہ فائن بھی لگے گا تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ روپیز پر ڈیڈی بلا کریں گے اس سے تو اتنا جرمانہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں تک ہمارا ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر جتنے دن وہ اب فیفٹی ایکس یہ اس کو مل رہی ہے دیاری فیفٹی ایکس جو ہے وہ اس کو کیا مل رہی ہے ویجز مل رہی ہے پر ڈے کے حساب سے اب اس کو اگر ہم مائنس کرتے ہیں جو ہمارے یہ ایپسنٹ ہے جن دنوں میں تھرٹی مائنس ایکس اور دس روپے جرمانہ ہو رہا ہے تو یہ کل ملا کے اس کو ٹوٹل جو پیسے کتنے مل رہے ہیں یہاں پر لکھاوا ہے ایفی ریسیوز ٹرل ہنڈرڈ روپیز آفٹر تھرٹی ڈیس تیس دن کے بعد اس کو جو ہے وہ بارہ سو مل رہے ہیں کتنے مل رہے ہیں بارہ سو ملنے ٹھیک ہو گیا جی اب بارہ سو یہاں پہ آ گیا اب ہم اس کو سوال کریں گے وہ کیسے کریں گے ففٹی ایکس مائنس تھرٹی اب مائنس مائنس بلکہ نہیں اس کو ہم یہ کرتے ہیں آسانی کے لیے کہ ففٹی ایکس کو ہم وہی رکھ رہے ہیں مائنس پہلے اس کو سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ملٹی پلکیشن ہے یہاں پہ تو اس بریکٹ کو ہم اوپن کر رہے ہیں اوپن نہیں کر رہے ہیں ابھی لیکن یہ ہم کر رہے ہیں دس کو ٹین کو تھرٹی سے کریں گے تو تھری ہنڈریڈ آ جائے گا ٹھیک ہے ٹین کو تھرٹی سے کریں گے تھری ہنڈریڈ آ جائے گا مائنس ٹین ایکس آ جائے گا ٹیک ہو گیا جی اس ایکیل ٹر ہنڈریڈ اچھا اب جو ہے ٹر ہنڈریڈ آ گیا اب ہم کیا کر رہیں گے ففٹی x اب bracket کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ solve کریں گے جیسے یہاں پہ bracket میں بتایا گیا تھا یہ جو تھا 50x minus 300 وہی minus minus پلس پھر 10x آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم یہی چیز لکھیں گے 50x minus 300 minus minus پلس آپ کو میں نے بتایا اور یہ 10x اور equal to یہ ہے ہمارے پاس 1200 ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں تک ہو گیا اب 50x یہ بھی پلس کا ہے 10x یہ بھی پلس کا ہے یہاں چلو میں اس کو اور simplify کر دوں 50x اب یہ پلس کا 10x اس کو ایسے رکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے 10x یہ minus 300 بات وہ ہی ہے اور یہ ہے 1200 ٹھیک ہو گیا جی اب 50x plus 10x یہ ہو گیا 60x minus 300 is equal to 1200 اب 60x کو ویسے ہی ہم رکھتے ہیں is equal to اب یہاں پہ minus میں وہاں جائے گا پلس میں ہو جائے گا 1200 پلس میں 300 اب 60x is equal to 1200 plus 300 کتنا ہو گیا 1500 ہو گیا جی اب x is equal to 1500 ڈیوائیڈ by 60 ٹھیک ہے یہاں multiply ہو رہا ہے وہاں جائے گا divide ہو جائے گا اب 10 یہاں سے cancel 10 یہاں سے cancel اب 6 کو ہم کریں گے اگر 15 سے تو 6 for which he works is equal to x جو x کو ہم نے support کیا تھا کہ کتنے دن اس نے کام کیا اس نے کام کیا 25 دن کتنے دن 25 دن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ absent کتنا رہا he was absent تو ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا 30 minus x لکھا تھا ہم نے 30 minus 25 تو is equal to 5 تو 5 days he remained absent 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 تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا solution 5 days answers will be the correct اور یہ ہمارے پاس B option ملا ہوا ہے 5 تو I hope کیا